دوستو نمشکار میں اتکرش دیویدی سواگت کرتا ہوں آپ کا ٹی سی ایس جہوں میں دوستو اس چینل پہ بیوین پر اکشاہوں سے جوڑی تیاریوں کے ساتھ جو مہتپوس اوچنائے ہوتی ہیں وہ بھی ساجہ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارا فیس بک گروپ بھی ہے اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں سے بھی میں لگاتار جو ہے آپ کے سمپرک میں رہوں گا کھنڈ سکشہ عدیقاری کے علاق سے ہم کورس چلا رہے ہیں علاق سے ہمارا گروپ ہے وہ فری ہے وہاں پر میں سارا اسٹڈی میٹریل کمپلیٹ کرواؤں گا کمپلیٹ کرا کے دوں گا اگزام کے پہلے تک ٹھیک ہے فاروری تک آپ کا سب کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کا بھی ڈیسیپسن باقش میں ہم نے لنک دیا ہوا ہے اب ہم بات کریں یو پی پیس جس پراریمی پریشہ دو جارونیس کی تو ابھی اس کے بارے میں دو تین جو خ سب سے یادہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ایم آر سیٹ کا سکیننگ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو سکیننگ کمپلیٹ نہیں ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریزلٹ اس مہینے تو نہیں آئے گا ارثات فروری میں بھی پانچھے فروری تک بھی نہیں آئے گا یہ دس فروری کے آس پاس تک جائے گا ارثات سات آٹھ نو فروری کے آس پاس آپ کا پریڈام یہ آئے گا یو پی پی سیس پراریمی پریشہ کا اب رہی کٹاف کی بارے کٹاف جو بھی ہے انمانت ہے کٹاف ابھی کوئی نہیں بتا سکتا ہے جب تک کی سکیننگ نہ ہو جائے کمپلیٹ نہ ہو جائے تو کٹاف بتانا اس کے بعد بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی کٹاف اگر ایسی کوئی سٹیک کٹاف آتی ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ٹھیک تو لیکن انمانتہ میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نبے کے آس پاس آپ جا رہے ہیں اگر نبے کے اوپر یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نائنٹی اگر آپ کے questions آئی ہیں جندل میں تو آپ تیاری کریے مینس آپ کے لئے ہے یہ والا ٹھیک ہے نا اب یوپی پی سی ایس دو جار بیس کی بات کریں تو اس میں بھی بمپر بھرتی آ رہی ہے اس بار ہزار کے لگ بگ پت تو ہیں ہی ہیں کتنے اس ڈی ایم کے ہیں کتنے ڈپ ٹی ایس پی کے ہیں یہ سب کچھ میں کل آپ کو کل والے ویڈیو بتاؤں گا تو کل ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں کل کسی آپ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن تو کم سے کم آپ کے پاس آ جائے آپ جان سکیں ہماری جو ہے سوچنا ہے سمیہ سہی سمیہ پر پرابت ہو سکے آپ کو ساتھ میں بیل آئیکان نوشہ دبائیے گا کیونکہ اس کو دبانے کے بینہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب بیل آئیکان دبائیں تبھی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ویڈیوز اور جو سوچنا ہو کا ویڈیو ہے وہ آئے گا تو یوپی پیسیس دو جار بیس بمپر برتی ہجار کے آس پاس پدہ آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے کس کا کتنا پدہ ہے میں جو اوپر کے پاس جس کے لیے آپ پی سی ایس کی تیاری کرتے ہیں ڈی ایم ڈیٹی ایس پی یہ کتنے ہیں میں کل آپ کو بتا دوں گا ویڈیو میں آر او آر او دو جہا سترہ کی بات کریں تو اس کا پریڈام تیار ہے ایک دم تیار ہے آج کوٹ میں تھا تو ڈیٹ دس لگ گئی دس فروری کو تو لگ بہ نائنٹی نائن پرسنٹ یہ آپ انوان لگا لیجئے یا یہ سمجھ لیجئے انوان کیا لگائی ہے کہ آئیوگ جو ہے انتجار نہیں کرے گا کوٹ کا وہ پریڈام دے دے گا تو پریڈام وہ کبھی بھی آ سکتا ہے کیونکہ تیار پریڈام ہے اس میں کچھ کرنا نہیں انکو کیول دینا ہے تو کبھی بھی دے سکتے ہیں اب یہ کوٹ کی پرتیچھا کرتے ہیں یا پھر پریڈام دیتے ہیں یہ اب آئیوگ کے چیئرمین سر کے اوپر نیر بھر کرتا ہے یہ ہم آپ یا پھر آئیوگ میں بیٹھے سچیو مہدہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں ادھیکش کے اوپر ہے کہ اکوڑ کے نیرنے کی پرتیچھا کریں گے اس پروسیڈنگ کو وہ جو ہے فیس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ریجل دیں گے یا پھر پہلے ہی ریجل دیں گے کام تمام کرنے کے لئے رڑکوں کا پھر آر او آر او دو جار سولہ کی بات کر لیں دو جار سولہ کے بارے ہم بات کریں تو پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ اس میں بمپر بھرتی ہے دو سو اٹھارہ پت کے والا آر او کے ہیں ریویو آفیسر کے دو سو اٹھارہ پت ہیں سامان نسنا تک کے دو سو پت ہونا اپنے آپ میں بڑی بات ہوتی ہے آر او کی ٹھیک ہے گزٹیٹ پوشٹ ہے اچھی خاصی پوشٹ ہے کم آپ کے یہاں پہ دو جار سولہ میں چکی ہے فارم آیا تھا تو کامپٹیشن کے لیبل پہ بھی کم ہے ٹھیک ہے نا مائنس مارکنگ نہیں جن کو مائنس مارکنگ سے ٹیمشن تھی مائنس مارکنگ نہیں اس میں کسی وجہ سطر پہ دو جار سولہ میں تو بہت ہی اچھا جو ہے سمجھ لیجے یہ آپ کو حلوہ مل گیا ہے دو جار سولہ نکال لیجے ایک دم محنت کر کے ٹھیک ہے اور میں بتا دو میرے یہاں جو گروپ چل رہا ہے جو لوگ گروپ میں جڑے ہیں جو میں گروپ میں دے رہا ہوں اس کو پڑھ لیں آرو اے آرو کو لکشت کر کے ہی میں نے گروپ بنایا جو دے رہا ہوں چاہے وہ پک ہو کسی چیز کی پی ڈی اپ ہو ویڈیو ہو صرف آرو اے آرو کے لیے ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ پڑھیں جرور اور نہیں پڑھیں گے تب اس کی میں جمعیدائی نہیں لے سکتا اگر پڑھتے ہیں تو یہ جان لیجے کہ آرو اے آرو دو جار سولہ آپ کے لیے سرل ہو جائے گا ارتھاس سادھے ہو جائے گا آپ کے لیے کٹاپ کی بات کریں آرو اے آرو دو جار سترہ کی تو اگزائٹ کٹاپ تو کوئی نہیں بتا سکتا لیکن آپ کو میں بتاؤ دوں دو جار سترہ کا جو مینز کا کٹاپ جا رہا ہے لبک دو سو ساٹھ نمبر کے آس پاس جنرل کا جا رہا ہے اور جو مہیلاؤں کا کٹاپ جا رہا ہے دو سو اٹالیس سے انچاس نمبر جا رہا ہے تو یہ سوچنا جو پرابت ہوئی ہے مجھے اپنے سورسوں سے اس کے انسار میں بتا رہا ہوں دو جار سترہ کا اب انتیم میں پی سی ایس مکھ پریقشہ 2018 ایک بڑا یہ بھی بھرتی تھی لگ بگ 900 کے 1000 کے آس پاس پد اس میں بھی ہیں تو پی سی ایس مکھ پریقشہ 2018 کا پریڈام دوستو اب سمجھ لیجیے اب اُلٹی گنتی شروع ہو جائے گی لگ بگ دس پروری کے بعد اُلٹی گنتی اس کی شروع ہو جائے گی اس کوٹنی پرارم ہو گئی ہے ویکلپک ویشے بھی لگ بگ 3-4-3 سے زیادہ ختم ہو چکے ہیں جج چکے ہیں کاپیاں اس کی اب جو ہے اس کا پریڈام مارچ میں سمبھاویت ہی نہیں آنا ہی ہے مارچ میڈ تک پریڈام آ جائے گا پیسیس مکھ پریقشہ 2018 کا حالانکہ یہ فروری میں دینا چاہتے تھے لیکن اتنی جلدی نہیں ہو پایا چونکہ کاپیوں کی سنکھیاں بہت زیادہ ہے تو زیادہ ان کو اگزامنیرس لگانے پڑے ایک ایک وشے میں بہت سارے اگزامنیرس لگے تو اس لیے بہت ویری بھی کرے گا نمبر جو ہے بہت ویری کرے گا کیونکہ اگزامنیرس کو یہاں پر کیا انہوں نے کہا کتنا میکسوم نمبر کوئی نردھائیت تو کیا نہیں جاتا ہے یہاں پہ اگر نردھارن کر دیا ہوگا کہ آپ کو اتنا ہی دینا ہے اس سے کم نہیں دینا ہے یا اس سے یادہ نہیں دینا ہے تب تو صحیح ہے لیکن اگر نردھارن نہیں کیا ہوگا تو نشیط روپ سے مانی ہے کہ یہ جوا ہے پورا 2018 مکہ پرکشہ آپ کے لئے حالانکہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح جس صاحب سے آیوگ کے اندر صدھار ہو رہے ہیں بھلے ہی وہ جو نیم نئے نئے آ رہے ہیں اس لیبل پہ بیواد ہو لیکن اندر جو سسٹم میں صدھار ہو رہا ہے نشیط روپ سے اس کے انسار ہم انوان لگا سکتے ہیں کہ کاؤپیاں صحیح اچھی ہوں گے اور صحیح نمبر دیے جائیں گے پہلے جو جھول رہتا تھا کاؤپیوں میں جیسے دو جا سترک آئی ہے پرنام آئے کتنے دن ہو گئے لیکن ابھی تک اس کا مارکشیٹ لوگوں کو پتہ نہیں چلا ان کا سیلیکشن کیوں نہیں ہوا انٹروف دے کے چلے آئے ان کو نہیں پتہ چلا ان کا سیلیکشن کیوں نہیں ہوا اور جن کا ہو گیا سیلیکشن کئیوں کو یہ نہیں پتہ چلا ان کا سیلیکشن کیوں ہو گیا تو یہ پتہ چلنا چاہیے ٹھیک ہے تب ہی آگے صدھار ہو سکتا ہے نا تو نشیط روپ سے پہلے کاؤپیا جاچنے میں کچھ نکچ گربڑیاں ہوتی تھی سکیلنگ لیبل میں موڈریشن میں گربڑیاں ہوتی تھی اس سے نکارہ نہیں آسکتا آئیوک کے لوگ بھی اس کو دبے مو سے سوکار کرتے ہیں کیونکہ وہ سامنے نہیں آسکتے ہیں تو آگے آنے والے سمیہ میں 2019-2020 میں تو امید کر کی جا سکتی ہے کہ چیزیں صدھریں گی صدھار کی دشاں میں کام ہوگا اور تو آج کے لئے اتنی سوچنا ہے جو میرے پاس تھی ہم نے آپ کو دے دی ساجہ کر دی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اوشے کر دیں لائک کرنے میں کنجوسی مت کرو بھائی ٹھیک ہے تو بہت بہت دنے والے دوستو